آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اپکمینگ ڈراما سیریل لا پتہ کے ڈراما کاسٹ کی اصل زندگی اور ریل لائف پارٹنرز کے بارے میں شیئر کریں گے تو اگر آپ اس ڈرامے کے تمام اداکاروں کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ڈراما سیریل لا پتہ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے لئے ایکسائٹڈ ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ڈراما سیریل لا پتہ کی کاسٹ میں آئیزہ خان سارہ خان اور علی رحمان کے ساتھ ساتھ آمنہ ملک اور دیگر اداکار بھی شامل ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں آمنہ ملک کی آمنہ ملک پاکستان انڈسٹری کی کام عمری اور خوبصورت اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موڈل بھی ہے اور انہوں نے اپنے شبیس کیریئر کا آغاز ریسینٹلی ہی کیا ہے اور اب تک یہ بڑے بڑے برینڈز کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا چکی ہیں آمنہ ملک 5 آگست 1993 میں کراچی میں پیدا ہوئی اور اب یہ 24 برس کی ہو چکی ہیں آمنہ ملک نے شبیس انڈسٹری سے کافی مقبولیت حاصل کی ہیں اور اپنی بہترین اداکاری کے جہر یہ اپ کمنگ ڈراما سیریل لا پتہ میں بھی دکھانے والی ہیں ان کے بعد دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں منیزہ عارف کی پاکستان کی مشہور اور ٹلینٹیڈ اداکارہ منیزہ عارف اکتالیس برس کی ہو چکی ہے اور ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے منیزہ عارف اب تک دو ڈراما سیریلز میں کام کر چکی ہیں ان کے پہلے ڈراما سیریلز کا نام ہے ڈرسی جاتی ہے سیلا جو کہ دوہزار سترہ میں ریلیس ہوا تھا اور اس کے بعد دوہزار انیس میں انہوں نے ڈراما سیریل ہیر من جا میں بھی کام کیا تھا ان سب کے علاوہ منیزہ عارف فلم انڈسٹری میں بھی اپنی اداکاری کے جہر دکھا چکی ہیں منیزہ عارف میریڈ ہیں اور یہ اپنی شادی شدہ لائف کافی خوشگوار گزار رہی ہیں تیسری نمبر پر بات کرتے ہیں لا پتہ کی اولڈ کاسٹ اداکارہ رابیہ نورین انڈسٹری کی مشہور اداکارہ ہیں اور ایک موڈل بھی رہ چکی ہیں اور یہ ڈراما سیریلز تلفی میرا خدا جانے اور کبھی سوچا نہ تھا میں بھی کام کر چکی ہیں رابیہ نورین اس وقت پچپن برس کی ہو چکی ہیں اور انہوں نے دوہزار چھے میں عابد علی نامی شخص سے شادی کی تھی اور اس کے علاوہ رابیہ نورین فلم انڈسٹری میں بھی اپنی اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں اور ان کی موویز کے نام ہیں آئی ایم یارز اور مدر آف ڈیزر رابیہ نورین کے بعد بات کرتے ہیں شبز انڈسٹری کی آلڈ اور دلکش اداکارہ اسماح عباس کی جن کے اداکاری کے چرچے پوری دنیا میں ہیں یہ ایک اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ پرڈیوسر سنگر اور ہوسٹ بھی ہیں یہ بہت سے ڈراما سیریلز اور فلم انڈسٹری میں اپنی اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں اور ان کا سب سے سوپر ہیڈ ڈراما سیریلز رانجہ رانجہ کر دی ہے اور ریسینٹلی ہیڈ ڈراما سیریل چپکے چپکے میں بھی اپنی اداکاری کے جہور دکھا چکی ہیں اسماح عباس اس وقت باسٹھ برس کی ہو چکی ہیں اور ان کے ہسپنڈ کا نام عباس گل ہے اور اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا اور بیٹی کی رحمت سے بھی نوازہ ہوا ہے جن کے نام وقاس عباس اور زارہ عباس ہیں اسماح عباس کی چار بہنیں ہیں اور ریسینٹلی ہی ان کی بہن کرونا وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اور بشرا انساری جو کے انڈسٹری میں اپنا الگ مقام رکھتی ہیں وہ بھی ان کی بہن ہیں اسماح عباس کے والد کا نام احمد بشیر ہے اور ان کی والدہ کا نام محمودہ بشیر ہے اور اسماح عباس بھی اپ کمنگ ڈراما سیریل لا پتہ میں بھی آئیزہ خان کے ساتھ ایک بار پھر سے اپنی اداکاری کے جہر دکھانے والی ہیں تو کون کون آئیزہ خان اور اسماح باس کو ایک بار پھر سے ایک ساتھ دیکھنے کا انتظار کر رہا ہے ان کے بعد بات کرتے ہیں مشہور اداکار اماد بٹ کی اداکار اماد بٹ پاکستان شبیز انڈسٹری میں اپنا الگ ہی مقام رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے سب سے پہلا ڈراما سیریل بابل کی دوائیں لیتی جامع کافی شہرت حاصل کی تھی اماد بٹ اس وقت چونتیس برس کے ہو چکے ہیں اور ان کا تعلق کراچی سے ہے اور اماد بٹ مشہور ڈراما سیریل دو بول میں بھی کام کر چکے ہیں اور یہ اب اپنی اداکاری کے جہور اپکومنگ ڈراما سیریل لا پتہ میں بھی دکھانے والے ہیں تو ان سب کے بعد بات کرتے ہیں ڈراما سیریل لا پتہ میں آنے والے چائلڈھوڈ سٹار کی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چائلڈھوڈ سٹار ارہم بٹ کی یہ اکیس اگست کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر چھ سال ہے ان کی آئس کا کلر براؤن جبکہ ہیر کلر بھی براؤن ہے اگر بات کی جائے ان کی فیملی کی تو ان کی فیملی میں ان کی ایک چھوٹی بہن ہے اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش بزیر ہیں اگر بات کی جائے ان کے شو بیس کیریر کی تو انہوں نے دوہزار انیس میں اپنے کیریر کا آغاز کیا تھا انہوں نے بہت سارے برینڈز اور ٹی وی کمرشل میں کام کیا یہ خوبصورت چائیڈ سٹار بچہ پارٹی شو کی نمائند کی بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ آپ انہیں روزے تو میں رکھوں گی نات ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں ان کا پہلا ڈراما سیریل بھید تھا جو دوہزار بیس میں ایکسپرس نیوز پر نشر کیا گیا اور اس کے بعد یہ ڈراما سیریل اولاد میں بھی اپنی بہترین اداکاری دکھاتے ہوئے نظر آئیں اور اس وقت یہ ہمیں ڈراما سیریل لا پتہ میں بھی اپنی اداکاری کے جہر دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اگر ننے چائیڈھوڈ سٹار اور ہم بٹ کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور ان سب کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے سب سے اولڈ اداکار اکبر اسلام میں لا پتہ میں اپنی اداکاری کے جہر دکھائیں گے اور یہ لا پتہ کے علاوہ ان کے ڈراما کی لسٹ کافی لمبی ہے کیونکہ یہ ڈراما سیریل خود گرزیاں میرا دل میرا دشمن وفا کر چلے عشق زہ نصیب پکیزہ پپو رومیو ویڈز ہیر کے ساتھ ساتھ دیگر ڈراما سیریل میں بھی کام کر چکے ہیں اور اپنی اداکاری سے کافی مقبولیت بھی حاصل کر چکے ہیں اور ان کے فینس کی تداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کڑڑوں میں ہے اور اب یہ لا پتہ میں اپنی اداکاری کے جہر دکھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک آلڈ شبیس سٹار بھی لا پتہ میں نظر آئیں گے تو وہ ہے سجیر الدین خلیفہ سجیر الدین نے بھی کافی ڈراما سیریلز اور موویز میں کام کیا ہے اور ان کے ڈراما کی لسٹ بھی کافی لمبی ہے اور انہوں نے بھی شبیس انڈسٹری میں اپنی اداکاری سے کافی شہرت حاصل کی ہے اور اور اب یہ ڈراما سیریل لا پتہ میں اپنی اداکاری کے جہر دکھا رہے ہیں ان سب کے بعد بات کرتے ہیں ڈراما سیریل لا پتہ کے لیڈ کاسٹ گوھر رشید کی گوھر رشید اس وقت سنتیس برس کے ہو چکے ہیں اور بہت سے ڈراما سیریلز کے ساتھ ساتھ یہ فیلم انڈسٹری میں بھی کام کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی بہترین اداکاری سے کافی شہرت حاصل کی ہے اور اپنی بہترین اداکاری سے ہر ٹین لکھ سٹائل ایوورڈ بھی اپنے نام کروا رکھا ہے مشہور اولڈ اداکار گلام احمد پرویس ان کے گرین فادر ہیں اور لکھ سٹائل ایوورڈ کے ساتھ ساتھ بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ایوورڈ بھی اپنے نام کروا چکے ہیں اور یہ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش بزیر ہیں اور انہوں نے اپنے شو بیس کیریر کا آغاز دوہزار ساتھ سے کیا تھا اور گوھر رشید کی اب تک شادی نہیں ہوئی اور یہ انمیرڈ ہیں ان سب کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کے مشہور اور فلم اداکار علی رحمان ہان کی جو بہت سے ڈراما سیریلز کے ساتھ ساتھ فلم انڈسٹری میں بھی کام کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے لکھ سٹائل ایوورڈ اپنی نام کروا رکھا ہے علی رحمان اس وقت بیالیس برس کے ہو چکے ہیں اور ان کے ٹی وی شوز اور موویز کی لسٹ بھی کافی لمبی ہے اور یہ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش بزیر ہیں اور انہوں نے اپنے اداکاری سے کافی شہرت حاصل کی ہے اور ان کے فینس کے تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کڑوڑوں میں ہیں علی رحمان حریم فروغ کے ساتھ شادی کر چکے ہیں اور ان کا خوبصورت کپل ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے ان سب کے بعد سیکنڈ لاسٹ پر بات کرتے ہیں آپ کی مشہور اور فیورٹ اداکارہ سارا خان کی سارا خان اپنی اداکاری کے جہور بہت سے ٹرینڈنگ ڈراما سیریل سبات میرال میں دکھا چکی ہے اور آج کل ان کا ٹرینڈنگ ڈراما سیریل رقصے بسمد کافی سوپر ریٹ اور ہائی ریٹڈ جا رہا ہے اور اس کے بعد اب وہ ڈراما سیریل لا پتہ میں اپنی اداکاری کے جہور دکھانے والی ہیں اور سارا خان ڈراما سیریل لا پتہ میں ایک الگ ہی رول پلے کر رہی ہیں اور آپ لوگ سارا خان کو ایک پیڈمنٹن کے رول میں دیکھیں گے سارا خان اس وقت 28 برس کی ہو چکی ہیں اور 2020 میں انہوں نے فلکشبیر کے ساتھ شادی کی تھی اور اس وقت یہ پریگنٹ ہیں اور بہت جلد سارا خان اور فلکشبیر پیرنٹس بننے والے ہیں سارا خان کی دو بہنیں ہیں نور خان اور عشاء زفر خان جنہوں نے ریسینٹلی ہی شعبیس کیریئر میں قدم رکھا ہے اور اپنی اداکاری کے جہور دکھانا شروع کیے ہیں اداکارہ سارا خان اپنی خوبصورتی اور بہترین اداکاری کے وجہ سے کافی مقبولیت حاصل کر چکی ہیں اور ان کے فینس کے تداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں ان سب کے بعد لاسٹ پر مشہور نوٹی اور خوبصورت اداکارہ آئیزہ خان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے شعبیس انڈسٹری میں ہر طرح کا رول پلے کیا ہے اور ہر رول میں اپنی بہترین اداکاری سے کافی شہرت حاصل کی ہے اور لوگ ان کو کافی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں آئیزہ خان کا حال ہی میں ڈراما سریل چپکے چپکے ختم ہوا ہے جس میں انہوں نے مینو کے کردار کو نبھایا ہے اور اس کردار سے کافی مقبولیت حاصل کی ہے اور ان کے فینس کی تداد نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بھڑ گئے ہیں اور چپکے چپکے میں ان کی اداکاری کو دیکھنے کے بعد ان کے مدھا چپکے چپکے کا سیزن ٹو بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ آئیزہ خان نے لائیو آ کر خود بتایا اور ڈراما سریل چپکے چپکے کے ڈریکٹر نے بھی اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ چپکے چپکے کا سیزن ٹو ضرور آئے گا آپ لوگوں میں سے کس کس کو آئیزہ خان کا ڈراما سریل چپکے چپکے پسند ہے اور کون کون ڈراما سریل چپکے چپکے کے سیزن ٹو کا انتظار کر رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جس جس کو ڈراما سریل چپکے چپکے پسند ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چپکے چپکے کے بعد اب آئیزہ خان ٹرینڈنگ ڈراما سیریل لا پتہ میں بھی ایک نئے کردار میں اپنے اداکاری کے جہور دکھا رہی ہیں ڈراما سیریل لا پتہ میں آئیزہ خان گیتی پرینسیز کا رول پلے کر رہی ہیں جو کہ ایک ٹکٹوکر ہے اور آئیزہ خان کو اس کردار میں دیکھنے کے لیے فینس بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ڈراما سیریل لا پتہ کے دو تین ٹیزر اور آسٹ بھی ریلیس ہو چکا ہے اور جیسے ہی رکس بسمل کی لاسٹ اپیسوڈ لگائی جائے گی اس کے فوراں بعد لا پتہ کا پہلا اپیسوڈ بھی لگایا جائے گا تو آپ لوگوں کو ڈراما سیریل لا پتہ کے اداکار کی اصل زندگی کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھینکیو